اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کے یوٹیوب چینل میں دوستو جے کے ایس ایس بی نے ریلیز کیا ہے نیا سیلیبس فار سپروائزر سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے لیے تو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سپروائزر کا پوسٹ جو ریلیز ہوا تھا جس کی نوٹفکیشن آگئی تھی اس کا لیٹسٹ سیلیبس آج ابھی جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہے اس لئے یہ سیلیبس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بھی کچھ ایمپورٹن باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ہماری چینل پہ بنے رہیے اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس پوسٹ کے حوالے سے آپ کو بہت ساری ایمپورٹن انفارمیشن سٹیڈی میٹیریل گائیڈنس لیکچر سریز ملنے والی ہے تو آئیے ہم آپ کے ساتھ آج کا سیلیبس پہلے شیئر کرتے ہیں تو یہ رہی ہے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف جمعہ کشمیر جمعہ کشمیر سیلیس سیلیکشن بورڈ کی طرف سی so in continuation of advertisement notice number 2 of 2023jhd8d8d8d2000 the syllabus for the post of supervisor's Social welfare department is notified as given in the NHAA so this notice for the information of candidates یعنی جو notification number 2 2023 میں آئی تھی 8 December 2023 کو جس میں post advertised ہوا تھا supervisor's Social welfare department تو اس کے لئے یہ سلبس آیا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر نیہا شرما جو جی کے ایس آفیسر ہے جو انڈر سیکرٹری ہے جہنڈ کے سلیکشن بورٹ تو سیاون جنوری 2024 کو انہوں نے اس پہ سائن کیا ہے اور یہ جو ہے اس وقت یہ کاپی جو ہے ہر ایک دپارٹمنٹ کر گئی ہے پریس میڈیا پہ بھی چلی گئی ہے تو یہ رہا آپ کے پاس جو لیٹس سلبس آیا ہے سلبس فارد ریٹن ٹیسٹ اوبجیکٹو ٹائپ فارد پوشٹ آف سپروائزر ان مشن پوشان آہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میگزم مارکس ہے وان ٹوینٹی اور ٹائم ہوگا وان ٹوینٹ یعنی وان ٹوینٹی ایم سی کیوز آئیں گے اور ایم سی کیوز جو اوبجیکٹوز آئیں گے وہ کس طرح سے آئیں گے اس کے لئے بتایا گیا ہے دہ اگزام شل ایم تو ایوالیویٹ دہ کنڈیٹ فاردیر سائنٹیفیک انیلیٹیکل اور نیمیریٹیکل اور جو سپیشلائزر سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے نالیج کو چک کیا جائے گا اور اس کا جو انگلیش میں یہ میڈیم ہوگا تو پہلا جو اس میں ٹاپک ہے جنرل ایویینیس ویڈ سپیشل ریفرنس آف یو ٹی آپ جینڈ کی تو پہلے آپ کو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے ٹوینٹی جنرل نالیج جو مہینڈ کشمیر سے اس کے بعد ہے دوسرا جنرل انگلیش اینڈ کمپریہنشن جو ٹین مارکس کا ہے اس کے بعد ہے جنرل انٹیل جنرلس اینڈ ریزنگ یہ بھی ٹین مارکس کا ہے پھر ہے جنرل سائنس یہ بھی ٹین مارکس کا ہے اس کے بعد ہے کمپیوٹر اپلیکیشن بیسڈ یہ ہے ٹین مارکس دین سپیشلائزیشن سکسٹی مارکس تو ٹوٹر میں علاقے یہ جو ہوتا ہے وان ٹوینٹی مارکس بنتے ہیں اب اس کو تھوڑا ایکسپلین ہم کہیں گے کہ جنرل نالیج جو ہے اس میں کیا پوچھا جائے گا پہلا ہے کرنٹ ایونٹ سب نیشنل ایمپورٹنس انڈین ہسٹری کلچر ہیریٹیج انڈ فریڈم سو ٹرگل مومنٹ انڈین کانسٹویشن بیسک فیچورز پریامبل فنڈیمنٹل رائٹس فنڈیمنٹل ڈیوٹی دیریکٹو پرنسیپلز اپ سٹیٹ پالسی پولیٹیکل اینڈ فیزیکل ڈیوژنز اپ انڈیا دیموگرافی سینسس ایڈس فیچورز اینڈ فنکچنلز ویدر کلیمیٹ کراپوس مینز اپ رانسپورٹ اپ انڈیا انوارمنٹ ایکولوجی اینڈ بائیو ڈیورسٹی تو یہ سارا جو سکس ٹاپکس اس میں دیے گئے ہیں یہ ہے انڈیا کا جار نالیج لیکن یہاں پہ دیا گیا ہے کشمیر کشمیر سے صرف لاس ٹاپک ہے جینڈ کے یو ٹی سے آپ کو ہسٹری جیوگرافی ایکنومی ہیریٹیج اور کلچر جینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 اس میں سے آپ کو ٹوینٹی ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہے جنرل انگلیش انڈ کمپرہنشن جس میں ٹینسز ری آرینجیگ آف جنبلت سینٹینز نیریشن موڈلز آٹیکلز انڈ کلازز یہ ہے ٹین مارکس اس کے بعد جو تھرڈ اس میں یونٹ ہے جس میں آپ کو نمبر سیسٹم پرسنٹیج ایوریج پروفیٹ لاؤس ریشو پروپورشن ٹائم انڈ ورک یہ ٹین مارکس ہے اور اس میں پھر ریزنگ ہے دوسرا ٹاپک نمبر سیریز لیٹر سیریز کوڈنگ ڈی کوڈنگ ڈیریکشن سینلز بلڈ ریلیشن میتھمیٹکل ریزنگ سیپیڈ ڈیسٹنس ان ٹائم سٹیٹمنٹس ان کنکلویچنلز اس کے بعد ہے یونٹ فور جنرل سائنس جس میں ٹین مارکس ہے جنرل سائنس جو میٹرک لیول کا ہے جس میں پوچھا جائے گا ویریس سورس اپ اینرڈی نیوٹریشن ٹائپس ریسپریشن ٹرانسپورٹیشن آف واتر فوڈ اینڈ منرلز ان پلانٹس کومنیکیابل اینڈ نون کومنیکیابل ڈیزیزز ویٹیمن ڈیزیزز ریلیٹ ویٹیمن ڈیفیشنسی ایکو سسٹم ایٹس کمپونینٹس فوڈ چین فوڈ ویب انوارمنٹل پولیوشن اوزون لیئر ایٹس دپلیشن گرین ہاؤس ایفیکٹ ویکسینز ان ایمونیزیشن اس کے بعد ہے فیفتھ ون کمپیوٹر جس میں ٹیل مارکس ہوں گی بیسک اپلیکیشن آف کمپیوٹر کمپونینٹس فنڈیمنٹلز آف کمپیوٹر سائنس انپوٹ آن آوٹ پوٹ ڈیوائسز نالیج آف ایم ایس ور ایم ایس ایکسیل ایم ایس ایکسیس ایم ایس پاور پوائنٹ پیڈی آف انٹرنیٹ ای میل کنسپٹ آف کمپیوٹر وائرس انٹی وائرس یہ ہوگا ہے فیپتہ یونٹ اس کے بعد جو ہے آپ کو پوچھا جائے گا فیپتہ یونٹ میں اور ہے ہارڈویر اور سافٹی ویر ایلیمنٹس کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹم ہارڈویر سی پی ایو رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے بعد ہے سپیشلائزیشن یعنی یہ سکٹی مارکس کا ہے جو سوشل ورک سوشالوجی وغیرے سے لیا گیا ہے جس میں آپ کو پوچھا جائے گا سوشائیٹی کمیونٹی اسوشیشن سوشیل سٹرارٹیفیکیشن کاسٹ کلا سوشیل سٹرارٹیفیکیشن انڈیا سوشیل انشوشن نورمز ویلیوز فاکویز مورز میریج کنشپ فیمیلی سوشیل چینج انڈسٹرالیزیشن گلوبلیزیشن موڈرنیزیشن تین مارکس اس کے بعد یونٹ ٹو ہے جنڈر انیکوالٹیز ویلیوز سهوریز زم tall own یونٹیزیشن کمیون فاکویز سوشیل عکری pentru Attorney بیشن پینک 3 بیشن جانو عملائی عزوج حی合 صور عمروز عموز عزوج ایور انڈیو موڈیو ایو warming climate change and indicators of social development trafficking baggering and corruption then you have this fifth unit is metan marcus a growth and development food nutrition health and fitness physiology promoting health food science processing chemical and food food and preventing hygiene unit four have government and non-governmental programmers medical health care adoption poster health and family welfare programmers early childhood care and education old age and disability scheme was portion of ڈیان پوشان ٹریکر پوشان ویٹی کاز سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگام وغیرہ وغیرہ اور لارڈلی بیٹلی سکیم وغیرہ تو یہ ہے ٹوٹل اس میں سلبس جو اس کا ہم نے آپ کو دکھا دیا تو جو اس کے پہلے سلبس آیا تھا اس سے پہلے وہ چینج ہوا ہے اب یہ نیا سلبس ہے جو ٹوینٹی فور میں اگزام ہوگا سوشل ویل فیئر سپروائزر کا تو اس کے لئے یہ نیا سلبس آیا اس لئے اگر کوئی بک وغیرہ آپ نے لائی ہے تو اس میں آپ کو الگ الگ ٹاپکس پر الگ الگ بکس لانی ہے جنرل نالیج انڈیا جینڈ کی کے لئے الگ سے انگلیش کے لئے آپ کو الگ پڑھنا ہے انٹل جنرل سینڈ ریزنگ کے لئے الگ سے پڑھنا ہے جنرل سائنس میں آپ کو الگ سے پڑھنا کمپیوٹر اور سپیشلائزیشن تو آپ ایک کام کیجئے یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل راکب زیا اس کی نیچے میں نے ڈسکرشن میں لنک دیا ہے ٹیلی گرام کا وٹس اپ کا فیس بک کا اور ہم نے ایک وٹس اپ گروپ بنایا ہے جس میں آپ کو جے کی ایس ایس بی ایگزامز کے بارے میں آپ کو گائیڈنز دی جائے گی اور خاص طور سے یہ سپروائزر کا پوسٹ نکلا ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی آپ اس وٹس اپ گروپ کو جائن کیجئے اپ ڈیٹڈ انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو اس پوسٹ کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی جے کی ایس ایس بی کے پوسٹس ہیں ان کے حوالے سے اسی چینل پر مل جائے گا تھانکی ویری مچ خدا حافظ